السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین استفاء مبع قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَیْلُ لِلْعَعْقَابِ مِنَ النَّارِ محترم دینی وَاسْلَائِ بھائیو نوجوان ساتھیو مزرگو آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم وضو میں ہونے والی دو غلطیوں کو جانیں گے ان میں پہلی غلطی کا تعلق جہالت سے ہے لاعلمی سے ہے پہلی غلطی نہ جاننے کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسری جو غلطی ہے وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے تو سب سے پہلی غلطی کیا ہے سب سے پہلی غلطی وضو میں جو بڑی غلطی اور بہت عام غلطی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے اور اس کی ترتیب بتائے کہ کس طریقے سے وضو کرنا ہے فرمایا کہ تو کہا کہ تم لوگ اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو ہاتھ کا جو اطلاع ہوتا ہے وہ یہاں سے لے کر یعنی آپ کی جو انگلی ہے انگلی کا جو کرارہ اور سیرہ ہے وہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے لیکن چونکہ قرآن مجید میں کہاں تک دھونا ہے اللہ رب العزت نے کہا کہ ایر المراققی کونی تک دھونا ہے ٹھیک ہے کہاں تک دھونا ہے کونی تک لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں تو شروع میں چونکہ وہ اپنے کلائی تک تین دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں اب تین دفعہ ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں کونی تک تو کہاں سے شروع کرتے ہیں معلوم ہے کلائی سے آگے یعنی یہاں سے نہیں شروع کرتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا ہاتھ کا اطلاق میں نے کہا نا ہاتھ کہاں سے بولا جاتا ہے یہاں سے بولا جاتا ہے یہاں سے شروع سے بولا جاتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ اور سمجھتے ہوں لیکن جہاں تک یہ بات دیکھی گئی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ تین دفعہ پہلے ہاتھ کو دھو چکے اس لئے ہاتھ گیلہ ہے اب جب وہ چہرہ دھونے کے بعد جب ہاتھ دھونے کے بعد باری آتی ہے کونی تک چہرہ دھونے کے بعد کونی تک جو ہاتھ دھونا ہے میرے بھائیو یاد رکھئے یہ وہ واجب ہے میں یہاں سنت اور واجب کی بات نہیں کروں لیکن واجب اور واجب اگر چھوڑیا تو آپ جانتے ہیں وضو ہوگی وضو مکمل ہوگی آپ کی وضو ہوگی ہی نہیں اور جب وضو نہیں ہوگی تو پھر نماز نماز بھی نہیں تو یہ بڑی غلطی اور بہت عام غلطی ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کوہنی تک جب ہاتھ دھونے کے بعد آتی ہے تو پھر کلائے سے شروع کرتے ہیں یہاں سے شروع کرنا گرچہ شروع میں آپ نے تین دفعہ ہاتھ کو کلائے تک دھویا کیوں نہ ہو لیکن جب چہرہ دھونے کے بعد جب آپ کو کوہنی تک ہاتھ دھونا ہے تو پھر یہی سے شروع کرنا ہوگا انہوں نے کے سرے سلے کے کوہنی تک آپ کو دھونا ہے یہ بڑی غلطی ہے دوسری غلطی کیا ہے یہ تو نایلمی کی وجہ سے میں نے کہا اور دوسری غلطی جو ہے وہ سستی اور قائلی کے وجہ سے اور وہ ہے ایڑی کو صحیح طریقے سے نہ دھونا کیونکہ ایڑی آخری میں دھونا ہے بعض اپ آدمی دیکھتا ہے کہ تکبیر اقامت کہی جا رہی ہے تو پھٹا 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 کیونکہ آخری میں وہ ہے اور اس کو کیا کرتا ہے لاپروائی کر کے سستی کر کے اسے کچھ نہ کچھ سوکا چھوڑ دیتا ہے عام طور پر ایڑی ہی لوگوں کے سوکے رہ جاتے ہیں اور جلد بازی میں انسان دیکھ رہا ہے کہ ایک رکعت چھوڑی آئے گی دو رکعت چھوڑی آئے گی پڑاک سے جو ہے ایڑی کی اب باری ہے تو جلدی ہیلتی دھوکے نکل جاتا ہے اور ایڑی سوک جاتا نبی کریم علیہ السلام نے میرے بھائیوں بڑی سخت ہوائیت فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جن کے وضو میں جن کی ایڑی سوکی رہ جاتی ہے ان کے لئے بڑی سخت ہوائیت فرمائی ہے ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کچھ پیچھے پہنچے اور صحابہ کرام پہلے پہنچ چکے تھے مقام پہ نماز کا وقت تھا اس کے بعد جب صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کا انتظار کیا اور انتظار کے بعد جیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آتے ہوئے صحابہ نے کہا کیا چونکہ نبی آ چکے تھے ان کو لگا بھی اللہ کے نبی آ چکے ہیں اور ابھی جماعت کھڑی ہویا ہے کہ امامت نبی کرائیں گے اس لئے وہ جلد بازے میں کیا کیا انہوں نے جلد بازے وضو کرنا شروع کر دیا تو ایڈوانس وارننگ ایڈوانس وارننگ تنبیہ کرتے ہو آگاہ کرتے ہو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بڑے زور آواز میں کہا جب دیکھا کہ وہ لوگ مجھے دیکھ جلد بازے کر رہے ہیں تو کہا کی یاد رکھو کہ ایڈیوں کے لئے آگ کی ہلاکت ہے ایڈیوں کے لئے آگ کا عذاب ہے وہ لوگ جن کے ایڈیاں سکھی رہ جائیں گے اور جن کے ایڈیاں сکھی رہتے ہیں وضو میں ان کے لئے آگ کا عذاب ہے تو یہ دو گلتی ہے ایک پہلی گلتی جو لائلمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور بہت عام گلتی ہے بہت عام گلتی ہے اور دوسری گلتی ہے ایڈی والی کی ایڈی سکھی رہیاتی ہے بہت لوگوں کی وضو میں تو وضو کیا ہے نماز کے لئے شرط ہے وضو نماز کے لئے شرط ہے جس طریقے سے ہم نماز کے بارے میں مطلب بہت آگاہ رہتے ہیں کہ نماز صحیح طریقے سے اس کی آدائیگی ہو جائے تو وضو کے بارے میں بھی انسان کو کیا ہے چاکو چوبند ہونا چاہے اس لئے کہ وضو نہیں تو نماز نہیں نماز کے لئے وضو شرط ہے ادعا فاتل شرط فاتل مشروط کہ جب شرط نہیں ہوگی تو اس کے آگے کا جو سٹیپ ہے وہ بھی نہیں ہوگا اس لئے ہمیشہ ہم جو عامال کرتے ہیں دیکھیں ہم لوگ شرماتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزم ہے اور مجھے کبھی کبھی بہت تعجب ہوتا ہے مجھے اپنے آپ پر یقین اور اعتماد نہیں ہوتا ہے جب میں کسی چالیس سال کے عمر کے آدمی کو جب چالیس سال سے پچاس سال سے وہ نماز پڑھ رہا ہوں اور جب اس کی وضو میں کمی محسوس ہوتا ہے تو مجھے خود بھی یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے اور وضو میں اتنی بڑی غلطی اس سے ہو سکتی ہے اس لئے جو جو عامال پریکٹیکل جو ہم کرتے ہیں کم از کم کسی جانکار کو اپنے کسی بڑے کو کسی عالم کو ایک دن ایک گھنٹے ایک کیا کہتے ہیں ایک گھنٹے سے بھی کم کی بات ہے پندرہ منٹ دس منٹ لگتا ہے آپ اس کو بیٹھائیے بتائیے کہ میں دیکھیں میں وضو کر رہا ہوں ذرا میری علمائی کیجئے میں صحیح طریقے سے وضو کر رہا ہوں کی نہیں کر رہا ہوں نماز میں مجھ سے یہ مستق ہوتی ہے آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ میں صحیح طریقے سے یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں یہ دعا پڑھ رہا ہوں کی نہیں تو شرم نہیں کرنا چاہیے علم میں جو لوگ شرماتے ہیں وہ علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو کہنے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن